اعوذ باللہ ابن شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے اور شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بہت مربان نہیت رحم کرنے والا ہے معزز سامین و ناظرین میں وقار منیر پروٹی خوجنامہ چینل اسلامباد کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کے سامنے اپنی ویڈیو کی شکل میں گزارشات ہوتی ہیں جو مختلف سوسائٹیز کی حوالے سے رکھتا رہتا ہوں اور آپ کا بڑا فال ہے کہ پانی دس منٹ کی کسی بندے کی جو بات کو سننا بعض اوقات اس کے اندر جو ہے نہ باتیں نہ گوار لگتی ہیں اور وہ کومیٹس کی صورت میں آپ ہمیں جو ہے وہ ہمارے ان بوکس کے اندر ہمارے تک آپ لوگ پہنچاتے ہیں ہمیں بالکل اس کے ساتھ اختلاف نہیں ہوتا کیونکہ آپ لوگ جو چیز ابزور کر رہے تھے وہ ہمارے لیے ایسا سمجھیں کہ ایک نیا میسج ہمیں چھوڑ کے جاتی ہے اور ہماری اصلاح کے لیے جو ہے ہمارے لیے ایک بہت اچھا میسج ہوتا ہے جسے ہم پوزیٹیو لیتے ہیں اس کو نیگٹیو نہیں لیتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان چیزوں میں کہ ہماری کوئی بات میری کوئی بات آپ لوگوں کو ناگوار لگے اور کوئی چیز میں غلط کہوں آپ لوگ مجھے میری رانوائی کرتے ہیں تو مجھے یہ بالکل برا نہیں لگتا مجھے اچھا لگے گا کہ آپ میرے کومیٹس باکس کے اندر اپنے میسج چھوڑا کریں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو سکے کہ میں نے کیا چیز کہنی تھی یا کون سی ایسی چیز ہے جو میں نہیں کہہ سکا اور اس کی انفرمیشن آپ لوگوں تو صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکا تو محسوس ناظرین آج میں بات کروں گا ایک ہی سبجیکٹ کے اوپر میرا ایک ہی سبجیکٹ ہوگا وہ صرف یہ ہوگا کہ بلو وڈ سیٹی کے جرنل بلاگ اور اوور سیز بلاگ کی حصیت اس کا میں فرق کیا ہے اور اس کی مارکیٹنگ کیا ہو رہی ہے تو میں اس حوالے سے بات کروں گا کیا واقعی ان کے اندر فرق ہے یا صرف ہم اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو بہت سارے میرے دوست عباب ہیں جو اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں کبھی جرنل بلاگ کے اوپر کبھی اوور سیز بلاگ کے اوپر اس کی افادیت اس کے نقصانات اور ان کے اندر انیسمنٹ کرنا کیوں ضروری یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو آج مختصر سے وقت کے اندر میں ایک جامعہ بات کروں گا جس کا میرا مرکز صرف یہی ہوگا کہ ہماری انیسمنٹ ان میں سے کس بلاگ کے اوپر ہونی چاہیے یا دونوں بلاگ ایک ہی امیت کے حمل ہیں جسٹ اس کی مارکیٹنگ کی جا رہی ہے اور صرف ایک ایسا انویرمنٹ پیدا کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ اوور سیز میں بیٹھے لوگوں کا سٹنڈر رہا رہا ہے پاکستان میں بیٹھے لوگوں کا سٹنڈر رہا رہا ہے تو ایسی ہرکیس کوئی بات نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں آپ کسی جگہ میں بیٹھے ہیں کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر جوب کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں بھی یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ سیکشن بنائے جاتے ہیں کہ یہ فلان سیکشن ہے یہ فلان سیکشن ہے ان کی اہمیت ایک جیسی ہوتی ہے ان کا سٹنڈر ایک ہوتا ہے ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ان کے اندر کوئی ان کے اندر کوئی تبقاتی تقسیم نہیں ہوتی ایک اٹریکشن پیدا کی جاتی ہے جس کے اندر اس کو مختلف حصوں میں ڈیوائٹ کر دیا جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا بلو وڈ سیٹی کے اندر بیسیکلی جو جنرل بلاک بنایا گیا ہے یہ ایک لوگ کاسٹ ہے اس کی کاسٹ کم ہے اور اس کے سائز کو اگر دیکھیں تو وہ کم ہے اوورسیز بلاک اس لیے بنایا گیا ہے کہ لوگوں کی جو اوورسیز میں بیٹھے ہمارے پاکستانی ہیں ان کو ایک اٹریکشن دینے کے لیے اس کے علاوہ الگ اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے اگر آپ کو کسی نے یہ آئیڈیا دیا ہے کسی نے آپ کو یہ مشبرہ دیا ہے کہ جناب اوورسیز کے اندر تو کوئی چاند لگ جائے گا اس کے اندر باغات لگ جائیں گے اس کے اندر کوئی اضافی آپ کو سہولیات دی جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ فیک ہے یہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے ایسا کچھ نہیں ہے میرے وہ تمام دوست ان کے لیے میری ویڈیو ہے کہ آپ کو بالکل جن لوگوں نے جنرل بلاگ کے اندر انویسمنٹ کی ہے وہ پرشان نہ ہو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی ایسی جگہ پہ ہم نے انویسمنٹ کر دیئے جہاں ہمیں سہولیات مجسر نہیں ہوگی ہمیں جو ہے نا یہاں پہ محرومیاں ملیں گی ایسی کوئی بات نہیں ہے پرشانی کی ضرورت نہیں ہے میرے دوستوں کو یہ سمجھنا چاہیے اگر ہم جنرل بلاگ کے اندر اپنی انویسمنٹ کریں گے اپنی چادر دے کہ اپنے پاؤں پھیلائیں آپ کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں جنرل بلاگ کے اندر انویسمنٹ کرتا ہوں یہاں تو کوئی ایکسٹرا اورنری یہاں پہ ہمیں سہولیات مجسر کی جائیں گی تو آپ اپنی بسات سے زیادہ آپ جمپ لگائیں گے آپ ساڑھے تیرہ لاکھ رپے کا پلار ساتھ مرلے کا پرچیز کر لیں گے لینے میں تو آپ کو ڈان پیمٹ ایک پینتیس دینا پڑے گی اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایک پینتیس دے رہے ہیں چودہ ہزار چار سو اس کی قسط جائے گی اور ہم ساتھ مرلے کے مانک بن جائیں گے لیکن جب آپ ہر سکس منت کے بعد سکسٹی سیون تھاؤزنڈ اس کی آپ ایک بگ امونٹ جمع کروائیں گے اور جو کہ آپ کو چار سال کے اندر آٹھ اسٹالمنٹ جمع کروانی پڑیں گی اس کے ساتھ تو اس کے ساتھ یہ چودہ ہزار چار سو بھی ساتھ لگے گا تو میں سمجھتا ہوں گی یہ آپ کے لئے کاؤسلی ہو جائے گا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پھر ایسے لوگ جو اپنی بسات سے زیادہ جمپ لگاتے ہیں کسی کے کہنے کے اوپر کوئی بندہ ڈریکشن دے کے ان چیزوں پر لے کے آتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے اس کا انڈ کیا ہوتا ہے ریزنٹ کیا ہوتا ریزنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ چار کسٹیں دے گا پانچ کسٹیں دینے کے بعد مارکیٹ کے اندر جائے گا مارکیٹ میں کہے گا کہ میں فائل سیل کرنا چاہتا ہوں تو وہاں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جو یہ بتائیں گے کہ وہ آپ نے تو بہت غلطی کر لی آپ کو ورسیز میں نہیں نیرا چاہیے دی اب آپ ایسا کریں آپ اسے جو ہے نا مینس پی سیل کر دیں تو بندہ ڈسارٹ ہوگا اس کے پیسے ضائع ہوں گے تو ایسا کام ہی کیوں کیا جائے کہ جس کے اندر سٹارٹ کے اندر یہ ایسا بیچ بویا جائے کہ جو آپ اس کو ایک اپنا آپ پیک پہ نہیں دیکھنا چاہتے اس کا ریزنٹ نہیں دیکھنا چاہتے ایک تناور درخت نہیں دیکھنا چاہتے اس کی وجوہات یہی ہوتی ہے کہ ہم درمیان میں چھوڑ جاتے ہیں کہ ہم نے جو انویسمنٹ کی اپنی اوقات اپنی بسات سے بڑھ کے کی ہے تو ہمیں انویسمنٹ وہاں کرنی چاہیے جتنی ہماری ضرورت ہے اور جتنی ہماری بسات ہے جس کو لے کے ہم چل سکتے ہیں تو آپ کو ریزنیبل چیز یہی ہے کہ ہمارے موسٹلی جو طبقہ ہے پاکستان کے اندر رہنے والے جو ایک ایوریج برسین ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ پانچ برلے کی بوکنگ کروائے آٹھ لاکھ روپے کا پلات ہے پلس اس کے اوپر فیفٹی تھوزنڈ اس کا پروفٹ چل رہا ہے آٹھ لاکھ کی بوکنگ کروائے کروانے کے بعد آپ اس کو لے کے چل سکیں آپ کے لئے آسانی ہے نو ہزار پائنچ سو اس کی منتلی اسٹولمنٹ ہے آپ اسے اس بھی لے کے چل سکتے ہیں کہ جو آپ کے لئے بہتر چیز ہے باقی اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے کچھ ایکسٹرہ نہیں ہوگا یہی ہوگا یہ چار قدم آگے ہو جائے گا اوورسیز کو یہی زیادہ تیر ہو جائے گا یہاں پہ بہت بڑا تیر مار دیا چار قدم یہ آگے ہے وہ چار قدم اس کے ساتھ ہو جائے گا یہی اٹرکشن پیدا ہو جائے گی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ مساجد ہوگی جرنل میں نہیں ہوگی وہاں پہ ہسپیٹل ہوگا جرنل میں نہیں ہوگا وہاں کی ری سیل ویلی ہوگی جرنل کی نہیں ہوگی ایسا حرکز نہیں ہے یہ ایک مارکیٹنگ ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ پرنٹ میڈیا پہ دیکھیں تو جو مارکیٹ کا بندہ ہے وہ اپنی مارکیٹنگ کر رہا ہوتا ہے اس نے جس فنڈ سے بھی کرنی وہ وہاں مارکیٹنگ کرے گا اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو وہاں پہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے مارکیٹ کے وانہ مارکیٹنگ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا وہ چیز سیل کرے گا جس چیز میں اس سے فائدہ ہوگا لیکن میں اپنے تمام بھائی ہیں میں کسی کے دل لزاری نہیں کروں گا لیکن ہمیں چاہئے کہ ہم بھی اپنے وہ پیارے بھائی جو یہاں پہ انویسمنٹ کرتے ہیں خواہش مند ہوتے ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ وہ جڑتے ہیں تو ہم ان لوگوں کو مسکرائب نہ کریں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ اپنے بچوں کے لیے جو ریس گھر میں لے کے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لازمی نہیں ہے کہ بس لوٹ نہیں ہے لوگوں سے مال بٹورنا ہے ان کو لیفٹ رائٹ دکھا کے لے کے جانا ہے تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر جس بندے کی بسات ہے بچارے کی پانچ مرلے کی اسے پانچ مرلے دیے جائیں جس کی بسات ایک کنال کی یا وہ ایک کنال لے ہاں کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری یہ مرضی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں ساتھ مرلے پیڑ کر سکتا ہوں پاکستان کے اندر رہ کے اب ایک بندے کی جوب ہے بچارہ تیس ہزار منتری وہ اپنی لیتا ہے اپنے گھر بھی چلانا ہے دکھ سک بھی اس کے ساتھ ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر ہے وہ چیز جس کو وہ لانگ ٹرم لے کے چل سکے جو اس کا خواب ہے اسے پانچ سال پورے کر سکے تو میری گزارش ہے اپنے تمام ان ناظرین سے سامین سے کہ کائنڈی آپ ان چیزوں کو دیکھا کریں صرف باتوں کو نہ لیا کریں آپ یہ بھی دیکھا کریں کہ ہم فور ایور لے کے کس چیز کو جا سکتے ہیں تو وہ آپ کے لیے سب سے بہتر جو چیز ہے وہ جرنل ہے آپ جرنل کو لے اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو اس کی علاوڈمنٹ ہوگی وہ بھی سب سے پہلے ہوگی اور اس کو آپ فائلہ بہن لے کے چل سکتے ہیں اس کی جو کاسٹ ہے وہ بھی کم ہے تو میرے کے حال میں سب سے پریفر ریبل جو چیز ہے وہ آپ کے لیے جرنل سوٹ کرے گی باقی اگر کوئی بندہ اوورسیز لینا چاہتا ہے وہ سامنے رکھیں بعض اوقات یہ چیزیں جو لانگ ٹرن انسان کو لے کے نہیں جا سکتی اور درمیان میں آپ کو اپنی چیزیں سیل اٹھ کرنی پڑتی ہیں اور اس کا ریزنٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لاؤس اٹھانا پڑتا ہے اس لاؤس کو پھر آپ منصوب کرتے ہیں کہ ڈیلر نے ہمارے ساتھ بلف کیا ہے ڈیلر نے ہمیں مسکرائٹ کیا ہے تو اس سے بچنے کے لیے میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس چیز کو جو ہے سمجھیں سوچیں اور ہم آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہیں آپ ہمارے جو چینل ہے اس کے ساتھ مبستہ رہیں انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے گی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بہتر سے بہتر گائیڈ کریں باقی ڈیپینڈ آپ لوگوں پہ کرتا ہے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کس طرح کی ڈیل چاہتے ہیں تو انشاءاللہ فیچر میں بھی ملتے رہیں گے